دوستو وندے ماتروں پاکستان کے وجیرِ آجم عمران خانجی کا جو نعرہ تھا الیکشنز کے دوران اور بعد میں بھی نیو پاکستان جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بشلیشن کر چکا ہوں وہ ویڈیوز آپ لوگوں کو اسی چینل کی پلیلسٹ میں مل جائیں گے جس میں نے پرڈکشنز دی تھی کہ 2021 میں گری یوت کی ستیتی بنے گی اور یہ شروع بھی ہو چکا ہے سو آج ہم ڈیٹیل میں بشلیشن کریں گے کہ یہ جو نیو پاکستان ہے یہ کیسا رہے گا کہ آپ پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے تین اس میں سے ایک پیس کٹ کر وہ نیا پاکستان بنے گا جو کہ definitely تیہ ہے سو بشلیشن شروع کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں بشلیشن سٹارٹ کروں میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو میرے left side of the face تھوڑا سا disorient آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا آج کیونکہ میں exercise کر رہا تھا تو اس کے دوران چوٹ لگ گئی تھی تو اس کو please نظر انداج کر دیجئے گا دھنو لگن کی کنڈلی اس کنڈلی میں اتنے سارے راجیوگ ہیں بہت کم دیکھا گیا ہے اتنے زیادہ راجیوگ کسی راجی نتیگیہ کی کنڈلی میں لیکن اس کے باوجود عمران خان کیوں ایک اچھا شاسن پاکستان میں کیوں نہیں دے پائے اس کے اوپر بھی بشلیشن کریں گے دیکھیں پہلے تھوڑا سا ایک ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے اس کنڈلی کے اوپر کی کتنے سارے راجیوگ ہیں لگنیش گروہ کا پنچم سان میں چندرمہ کے ساتھ چلے جانا گچ کے اسی یوگ وہ بھی پنچم سان میں جو کہ انسان کو بہت ہی دھناڑے بناتا ہے اور لگنیش ایمم پنچمیش کا آپس میں ایکشن بھی بنا ہوا ہے گروہ نے چندرمہ کا پرباب لیا ہوا ہے نبم سان میں درشتی کہ جو ترقی ہوگی وہ بھی دیشوں میں جا کر ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی فیمس کرکٹر رہ چکے ہیں ایبم یہ جو لگن میں منگل بیٹھا ہوا ہے ان کا جو اتنا پراکرمی جو لگن کا مطر بھی ہے اسی منگل کی مہا درشہ میں پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کب بھی جیت کے آئے تھے کرکٹ میں یہ ایٹھنگ ایٹی نائن نائنٹی نائنٹی ون کی گھٹنا ہوگی شاید سو یہی منگل کا انتر اس سے میں چلا ہوا تھا دس میں گھر میں بودھ سوری ایبم شنی جو کہ نبمیش دشمیش دویتیش تریتیش پراکرمستان کا بھی ساتھ میں کنیکشن بنا ہوا ہے ایبم راہو کی ساتھ میں درشتی کی ایک انسان کا بہت جیادہ پاپلر ہونا تو یہ بہت جیادہ پاپلر بھی رہ چکے ہیں اور یہ جو پنچمستان میں گرچکیسری یوگ بنا ہے اس کی اوپر سبراشی شکر کی بھی تریشتی بنی ہے جو کی گج کیسریوں کی پاور کو اور جیادہ بڑھا دیتی ہے اگر ہم سبتم گھر میں بھی دیکھتے ہیں تو ساتھ میں گھر کا لارڈ مرکری اگر ہم میریڈ لائف کی بات دیکھیں جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کی بہت ساری شادیاں ٹوٹ چکی ہیں کیونکہ یہاں پر شادی شدہ لائف کا سکھ نہیں بنتا ہے سبتمش مرکری سورے ایبم شنی سے پیڈیت ہو چکے ہیں میل فک پلینٹ ہیں دونوں ہی منگل کا بھی سبتم گھر میں پرباب ہے اور ساتھ میں نو ماش کنڈلی میں سبتمش شکر شنی کے ساتھ بید بنا ہوا ہے اب ہم آ جاتے ہیں کرنٹ ستھیتی کے اوپر کی کرنٹ ان کی ستھیتی کیا کہتی ہے ان کے دیش کے بارے میں اور آگے کیا رہے گا اس کے لئے تھوڑا سا ہم فلش بیک میں جائیں گے آپ دیکھئے گرو کی مہادشہ سٹارٹ ہوئی تھی مارچ 2014 سے اس کے بعد انہوں نے راج نیتی میں سکڑیے ہوئے اور دھیرے دھیرے 2018 میں پاکستان کی سطح میں بیراج مان ہو گئے تو یہ جو دیو گرو برہست پتی ہیں بہت کچھ دیکھے گئے یہ اگر چاہتے تو پاکستان دنیا میں ایک اچھا رتبہ پھر سے بنا سکتا تھا لیکن فیل کہاں پر ہوئے منگل لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایبن نواش کڑلے میں بھی منگل کا لگن میں بیٹھنا جو کہ انسان کو کٹر وادی بناتا ہے کہ ایسے انسان بتاتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں سو یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا نیو پاکستان کا اس میں کوئی بھی بدلاب دیکھنے میں نہیں آئے تھے اگر ایسٹرلوجکلی بھی اگر ہم دیکھیں کیونکہ جتنے بھی پرانے پریزیڈنٹ یا پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں وہ ہمیشہ ہی بھارت کے اگنس ایک پروکسی بار کرتے رہے ہیں تو وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئی ان کے آنے کے بعد وہ چلتی رہی لگا تھا سو اس میں ہمیں کوئی ڈیفرنس نہیں دکھائی دیتا کہ کونسا نیا پاکستان تھا نیا پاکستان تب ہوتا تھا جب اس منگل کو جو ان کا بہت ہی پراکرمی ہے کے آئے تھے اس کو پورا پورا طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے اپنے دیش میں جتنی بھی ٹیرریزم کے گروپس تھے ان کو ختم کرتے اور پاکستان کا نام پھر سے دنیا میں بناتے اور ہمارے بھارت کے ساتھ بھی ایک اچھے ریلیشنشپ بناتے نہ کی وہ کشمیر مدے میں پڑے رہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے جب ان کی وجہ ہوئی تھی تو گروہ مہادشاں میں چل رہا تھا ان کو شنی کانتر گروہ شنی شراسٹک یوگ بنا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں پھر بھی گروہ شنی کیونکہ شنی دسمے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں شنی نواش کڑلی میں بھی بہت پاورفل ہیں دشامشاہ کڑلی میں بھی بہت پاورفل ہیں تو کہیں نہ کہیں شنی نے یہاں پر جنتہ کی ایموشنل سپورٹ دی ہے ان کو چوتھے گھر کو شنی سوری بھدھ پر بھابید کر رہے ہیں تو جنتہ کی ایموشنل سپورٹ دبارہ یہ پردھان منتری بننے میں کامیاب رہے اس کے بعد ان کو بھدھ کا انتر سٹارٹ ہوا بھدھ ان کا 8th 3rd of نومبر 2018 سے 8th of فیب 2021 تک یہ گروہ میں بھدھ کا انتر رہا تھا اور یہ انتر آپ لوگوں کو معلوم ہے نیوز آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کا اسی ڈیوریشن میں بہت بڑا ڈاؤن فال ہوا کیونکہ بودھی یہاں پہ منگل کے نقشتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منگل منز یدھ اسی دوران انہوں نے پروکسی وار کو بھارت کے اگنس بڑھایا موکی کھانی پڑی ہماری بھارتی آرمی نے ان کے بنکروں کے بنکرز کو تباہ کر دیا بورڈر پہ سرجیکل سٹرائک کا ان کو سامنا کرنا پڑا ائر سٹرائک کی گئی بھارت دوارہ جس میں ان کے تین سو آتنگ وادی اور ٹھکانوں کو بھی ختم کیا گیا اور اس کے باج بھی بہت کچھ ہوا پاکستان کے ساتھ بودھ اور منگل یہ نقشتر کا جو کامبینیشن جو ہے اور وہ بودھ جب دس میں گھر میں کاریش ہیں کاریش سان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ہم خود کاریش ہیں سو بودھ کو بگاڑنے کی ستھی کا مطلب ہے کہ اگر اس کو پورا طریقے سے ایکٹیویٹ کرتے اگر یہ ان گھٹنوں کو انجام نہیں دیتے تو کہیں نہ کہیں پاکستان ترقی کرتا تھا دیکھئے دیسٹینی کو چینج کیا جا سکتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے جتنا میرا ابھی تک ایکس پیرنیس رہا ہے پلانیٹ ہم انسانوں سے جیادہ پاورفل نہیں اگر ایبوم ان کو موں کی کھانی پڑی اور اسی ڈیوریشن میں کوویڈ نائنٹین ایٹس ہر طریقے سے پاکستان کا ڈاؤن فال کوٹ نیتی میں بھی مار کھائی پاکستان میں کیونکہ بدھ کومنیکیشن کا بھی لارڈ ہے کومنیکیشن اس طرح سے ان کی باتیں نکلتی چلی گئے ان کے موسے کی پوری دنیا میں ہر ایک کنٹری دوارہ ان کو نکارا گیا اور لون پہ لون اور پاکستان کو ایک بھکاری دیش بنا کے انہوں نے کھڑا کر دیا اب کیتو کا انتر سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ دیکھنا ہے کی کیتو ان کے لیے کیا کرے گا اس سے پہرے کہ ہم پاکستان کی بھی کنڈلی پر بیش لیش کریں دوستو کیتو کا انتر ایٹھ فیب ٹوہزن ٹوہزن ٹوہنٹی ون سے ٹوہن جنوری ٹوہزن ٹوہنٹی ٹوہن ٹک رہے گا اور یہ کیتو اسٹم سٹان میں چلے گئے ہیں جل راشی میں اور یہی کیتو اش لیش نقشتر بودھ کا بھی پرباب لیے ہوئے ہیں بودھ کا انتر جب آیا تھا تو اس کے ریزرٹس آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کی اس کے ریزرٹس کیا رہے ہیں کمپلیٹ ڈاؤن فال رہا ہے اور یہ کیتو چندر راشی میں ہونے کا تات پرہ ہے نواز کنڈلی میں بھی یہی کیتو انڈکیٹ کرتی ہے پاکستان میں اس دیوریشن میں پانی کی بہت بڑی قلت ہوگی اب وہ کیسے ہوگا وہ دیسٹینی جانتی ہے نیچر جانتا ہے کیا ہوگا کنڈلی یہ انڈکیٹ کرتی ہے اور یہاں پر جل سے کوئی بہت بڑا روگ آئے گا پاکستان میں جل سمبندیت کیتو کا آشت مصان میں بیٹھ بہت 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 جیدہ پریشانیوں میں پاکستان گھرے گا کوموڈیٹیز کھانے پینے کی بستوں کی کمی ہوگی کیونکہ بود کیونکہ گرو میں کیتو کا انتر گرو سے دیکھا جاتا ہے کوموڈیٹیز دھن دھانے کے بارے میں کیونکہ گرو میں کیتو کانتر ہے تو گرو کا بھی پرباب رہے گا کہ کنٹری کو کھانے کے لیے راشن کی کمی ہوگی اور جو کی ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا ہے آج دنیا ایک جھٹ ہے جب ایسا ہوتا ہے تو باقی دنیا بھی help کرتی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا پریشانیاں آتی ہیں اور پاکستان کو کیونکہ آگے ٹائم ٹھیک نہیں ہے پاکستان کا کوویڈ نائنٹین کا پرباب ہم دیکھ رہے ہیں میڈیکل فیسلیٹیز میں پاکستان کو موکی کھانی پڑے گی آبادی کم ہوگی اور یہ جو کیتو کا جو انتر چلا ہوا ہے اس میں یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ آرمی کا بھی آپس میں بھدرو ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گری یوت کی سیتی جو میں نے پریڈکٹ بھی کی تھی بہت پہلے وہ ہونا شروع ہو چکی ہے آرمی آپس میں بھدرو ہوگا آپ آرمی کے جھگڑے بڑھیں گے اور جو لون پاکستان نے لیا ہوا ہے باقی دیشوں سے یہ پریش پاکستان کے اوپر بیلڈ ہوگا چائنا ابھی پاکستان کو اور جیادہ پریش رائز کرے گا جیسے ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک سلیو کنٹری بن گئی ہے چائنا کی سو کیتو دوستو ہر طرح سے پریشانیاں دے رہا ہے کیونکہ کیتو بیائے ستھان میں چلے جانا ایک ایسی ستھی ہو جانا کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک ایسی ستھی نہیں بنی ہے جو اب بنے گی کہ ایک بھیک مانگنے جیسی ستھی ہو جائے گی ٹویلتھ ہاؤس میں کیتو کا جانا بیائے کے اوپر گلتیوں کے اوپر گلتیاں ہوتی چلے جائیں گی گری یود ہوگا جو جنتا ہے وہ آپس میں گھٹوں میں بٹے گی اور اس میں دو گھٹ شیعہ سنی بھی نہیں ہوگا بہت سارے گھٹوں میں جنتا آپس میں بٹنا شروع ہوگی تو کہیں نہ کہیں یہ وہ سمیں سٹارٹ ہو گیا ہے جب پاکستان آپس میں بٹنا شروع ہو جائے گا اب پاکستان کی کنڈی کے اوپر بھی بشلیشن کر لیتے ہیں جو کہ ہم پہلے کر چکے ہیں شوٹ میں پھر سے اگر ہم دیکھیں تو شکر مہادشاہ جو کی دسمبر 2007 سے چلی ہوئی ہے شکر کا مارکش میش لگن میں شکر میں شنی کا انتر چلا ہوا ہے اکٹوبر 2020 سے 26 اکٹوبر سے اور اس کے بارے میں ایک وار سیریز بھی دی تھی میں نے کہا تھا کہ 26 اکٹوبر 2020 سے پاکستان کا ڈاؤن فال کا سمی سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ رہے گا 27 دسمبر 2023 تک تو شکر بھی پیڑیت مارکش شنی کا بھی مارکش چوتھے گھر میں وہ بھی جنت استان میں تراہی تراہی مچے گی جنت سب سے جیادہ پریشان ہوگی رشوت کھوری بڑھے گی کچھ لوگ راج نیتگی پیسہ لے کے بیدیش وں میں شفٹ کریں چندر راشی سے بھی گھڑنا کرتے ہیں شنی اشترم سان میں دھائیا چلا ہے شنی کا تو تینوں طریقے سے چت عمران کھان کی کنڈلی میں بھی پریشانیاں پاکستان کی کنڈلی میں بھی پریشانیاں سو ایٹیز اکلیر انڈکیشن کی یہ وہ سمیہ ہے جب پاکستان خود سے ہی ٹوٹے گا کچھ سے ہی اپنے آپ کا بھی بھاجن کرے گا اور ہمیشہ بھارس سے ہمارے دیش واسیوں سے question آتے ہیں کی 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 ہمارا بھاگ جو ٹوٹا ہوا ہے جو پاکستان نے کیاپچر کر لیا تھا اپٹر دا انڈیپیننس تو کیا وہ باپس آئے اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم وار کے ستھی بھی دیکھیں تو یہ اب وہ سمیہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر وار کریں بیٹر ہے کہ پاکستان جس طرح سے ان کے راجنیتک ڈیسیزن غلط ہوتے جا رہے ہیں آرمی خود بدرو کر رہی ہے تو بہت چڑھنک نیتی بھی کہتی ہے کہ شطر کو خود سے سوئین ٹوٹنے دو دوسر یہ میرے بشلیشن ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان کا کمپلیٹ ڈاؤن فال دکھائی دیتا ہے جو کی ٹوانٹی سکھ آکٹوبر ٹو تھاؤن ٹوانٹی سے شروع ہو چکا ہے اور یہ لگاتار ستھی بنی ہوئی ہے سو دوسر مجھے اجازہ دیجی بارت مات کے جا بارت